بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد حدایت اسلامی سٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم حضرت علی علیہ السلام کا بہترین فیصلہ مسجد میں لاش ایک مرتبہ جب حضرت عمر نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک شخص کو کپڑے اڑھے مرحاب میں لیٹے ہوئے دیکھا اس کو اٹھانے کا حکم دیا گیا کپڑا ہٹانے پر معلوم ہوا کہ کسی مرد کی لاش ہے جو زنانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ لاش کے متعلق کیا رائے ہیں فیصلہ کریں حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ لاش دفن کر دو اور نتیجے کا انتظار کرو اس کے بعد اس جگہ پر ایک بچہ بھی روتا ہوا ملے گا چنانچہ نو مہم بعد اس جگہ ایک بچہ بھی ملا حضرت عمر نے اس کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا حضرت علی علیہ السلام نے بچہ کو ایک دائیہ کی حفاظت میں دے دیا کہ بچہ کی پرورش کرے بچہ جب نو ماہ کا ہوا تو نماز عید کے موقع پر اس کو مسجد میں لانے کا حکم دیا آپ نے دائیہ کو سمجھایا کہ اگر کوئی عورت اس بچہ کو دیکھ کر روئے اور پیار کرے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا چنانچہ ایسا ہی ہوا مگر جب دائیہ نے اس عورت کو پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لانا چاہا تو عورت نے اس دائیہ کو قیمتی سمان کا لالچ دے کر اس کے ارادے سے باز رکھا حضرت علی علیہ السلام کے دریافت کرنے پر دائیہ مکڑ گئی کہ کوئی ایسی عورت نہیں ملی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ بولتی ہے اور تمام گفتگو جو دونوں عورتوں میں ہوئی تھی اس کو سنا دی انشار ہو کر اقرار کر لیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے اس کو عید قربان تک کی محلت دی ہے لہٰذا اب خموش رہ کر عید قربان پر پھر اس کو پکڑ کر لانا عید قربان کی نماز میں پھر وہی عمل ہوا اس مرتبہ دائیہ رشوت کے لالچ میں نہ آئی اور اس کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس پکڑ کر لے آئی آپ نے فرمایا اب تمام واقعہ تم سناو یا میں بتاؤں یہ سن کر عورت نے کہا کہ ایک بڑھیا نے میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر عبادت کا روب جمع کے مجھے اپنا لیا پھر کسی وجہ سے میرے گھر میں زنانہ کپڑے پہنا کر ایک مرد کو لائی جس نے کمال طاقت کا مظاہرہ کر کے میری اسمت دری کی میں اپنی اسمت دری پر رو رہی تھی اور وہ تھک کر ایک جانب پڑا رہا تھا کہ اتنے میں مجھے اس کی کمر میں ایک خنجر لگا ہوا دکھائی دیا میں نے کمال ہمت سے اس کا خنجر نکال کر اس کی گردن پر چلا دیا اور رات کو کسی طرح اس کی لاش مرجد میں ڈال دی تفاقن میں اس دن حاملہ ہو گئی لہذا نو ماہ بعد بچہ پیدا ہوا اس کو مارنے سے بہتر سمجھا کہ وہیں ڈالاؤں لہذا یہ ہی کیا آئندہ آپ کو اختیار ہے قصہ سن کر حضرت عمر بول اٹھے سچ کہا ہے میرے مولانے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ اس عورت پر کوئی قصاص نہیں کہ اس نے اپنی عزت کے بدلے قتل کیا اس پر جبر ہوا قتل کا کوئی قصاص نہیں ہے مقتول کا کوئی قصاص نہیں ہے اس کے بعد اس بڑھیا کو بلایا گیا اس نے ہر جنب سے انکار کر دیا لہذا قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر بڑھیا نے قسم کھائی اور اس کا چہرہ کالا پڑ گیا اس سے توبہ کرنے کو کہا گیا مگر چہرہ سفید نہ ہوا یعنی بڑھیا کی توبہ قبول نہ ہوئی تب حضرت عمر نے اس کو رجیم کا حکم دے دیا چھوٹی گواہی امیر المومنین کے پاس جب کوئی گواہ کسی مقدمہ میں آتا اور جھوٹا پایا جاتا تو آپ اس کو تمام شہر میں تشہیر کراتے اور پھر قید میں ڈال دیتے سبحان اللہ موسیقی موسیقی